بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے فضان تنویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایفٹی پریزنٹیشن یوٹیوب چینل فرنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسا پیپر لے کے آئے ہوں جس کو اگر ہی بورڈ میں یہ پیپر چیک ہوگا اس کی پریزنٹیشن چیک ہوگی تو اس کو می بھی ون تھاؤزن ففٹی پلس مارکس تو لازمی ملیں گے اور ویسے بھی یہ اس بچے کی پریزنٹیشن ہے جس کو ریلی میں بورڈ میں تھاؤزن ففٹی پلس مارکس ملے ہیں تو اس بچے کی آج پریزنٹیشن آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہوں میں اس میں آپ لوگوں کو جب پتا چل جائے گا کہ کس طرح آپ لوگوں نے پریزنٹ کرنا ہے پیپر تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس طرح کی پریزنٹیشن کر پائیں گے اور اس سے آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا اور آپ کو جو مارکس ملنے کے چانسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ بار جائیں گے تو اگر آپ لوگ نے آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی تو مجھے یقین ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے بہت اچھے نمبر آنے والے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں اور اپنے فیملی میمبرز میں تاکہ ان لوگوں کے بھی بورڈ میں اچھے نمبر آ سکے اور ان کو بھی جو بیسک پیپر پریزنٹیشن کی ہے وہ معلوم ہو جائیں تو فرنڈز بغیر کسی دیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز ابھی میرے پاس آپ لوگ جانتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس کمپیوٹر کا پیپر ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر کا پیپر تیار کروایا ہے میں نے جس میں آپ لوگوں کو پورا پیپر دکھاؤں گا اے ٹو زی آپ لوگ نے کیا دیکھنا ہے آپ لوگ نے بچے کی پیپر کی پریزنٹیشن دیکھنی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو اس نے ہائی لیٹ کی ہیں وہ دیکھنی ہے میں ہر چیز آپ کو سمجھاؤں گا بھی ساتھ ساتھ اور بتاؤں گا بھی تو چلیے آگے اب بڑھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے آپ لوگ خود جج کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ ایک جج بنیے اور بتائیے کہ کیا اس پریزنٹیشن کو اچھے نمبر نہیں ملنے چاہیے کیا یہ جو پریزنٹیشن جو میں آگے آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں کیا اس کو اچھے نمبر کا وہ مستحق سٹوڈنٹ ہے یا نہیں یہ آپ لوگ نے اب جج کرنا ہے تو پورا پیپر ہے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا واک تھوڑ دے دیتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو ہر چیز ایکسپلین سے کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اب ویڈیو کو کنٹینیو کرتے رہنا ہے اور سکپ بلکل بھی نہیں کرنا سب سے پہلے بات سٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹیشن کی جو مین ہیڈنگز ہوتی ہیں سب سے پہلے سبجیکٹیو ٹائپ پھر سیکشن ون یا آج شورٹ کوششن پھر اس کے بعد کوششن نمبر ٹو اس کے بعد فرنس ہیڈنگ آتی ہے ہیڈنگ جو میں نے دے دی ہے یہاں پہ اس کو پھر ہم نے انڈرلائن کیا ہے میرے پاس کٹ مارکر بنا موجود ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی کہ کس طرح اس کو ہم لوگ بنا سکتے ہیں جو مارکر ہوتا ہے اس کو درمیان سے کٹ سکتے ہیں کس طرح تو اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو آپ چینل پر جا کے ضرور دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیپر میں ہر سوال میں آپ نے مارکر کا استعمال لازمی کیا ہو یہ صرف کمپیوٹر کا پیپر نہیں آپ کے جتنے بھی سائنس سبجیکٹس ہیں کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان سب میں آپ لوگوں کا جو پیپر میں آپ کا کوسٹین ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے اپنا جو مارکر ہے اس کو ضرور استعمال کیا ہے وہ پین کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ پوائنٹنگ سٹیک اب دیکھیں ہیڈنگ کا بھی نیم پوائنٹنگ سٹیک تھا اور پیپر میں بھی ایک بار پوائنٹنگ سٹیک آیا ہے اس کے آنسر میں تو اس کو ہائیلیٹ کرنا ہے لازمی ہے اگر آپ ہائیلیٹ کریں گے تو ٹھیک زیمین ہے جیسے وہ پیپر یہاں سے ریڈ کرنا شروع کرے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ پوائنٹنگ سٹیک یعنی اس کی ہی ڈیفینیشن ہے وہ تو اس کا ایک ایمپریشن ہے وہ بن جائے گا پیپر پر سب سے پہلے اس کا ایمپریشن تو پیپر کے پہلے لکھ کو دیکھ کے پہلے دو پیجز کو دیکھ کے لگ رہا ہے آپ کا بھی میں امید دعوی سے یہ بات کہتا ہوں دعوی سے بات کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو یہ پیپر ہے جو اس کو پور جو آپ کے یہ جو پیپر ہے یہ آپ کے مائنڈ پر ایک ایسا ایمپریشن اور ایک اچھا ایمپریشن ڈالے گا کہ آپ لوگ بھی کہیں گے کہ اسی طرح کی ہم لوگ نے بھی پیزنٹیشن کرنی ہے تو اس کے بعد مین ورس کو ہائیلیٹ کیا گیا یہاں پہ جی ایج بھی یہ کافی مین ورس سے ان کو ہائیلیٹ کیا گیا پیپر میں اس کے بعد دوسرا سوال آ جاتا ہے دوسرے سوال میں بلکل اسی طرح مارکر کا یوز میں نے اس میں کافی زیادہ کیا گیا ہے جو ہیڈنگ تھی اس اگر وہ اس کا ایک بار نہ ہو اگر یہ نہیں کہ اگر بار بار اسی ہیڈنگ کا جو نام ہے وہ بار بار کوسچن میں آ رہا تو بار بار ہائیلیٹ کرنا ہے آپ نے صرف ایک بار پہلی مرتبہ وہاں پہ ہائیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد دیفنیشن تھی یہ ڈیفنیشن کے ساتھ انورٹیڈ کوماز میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد جو ڈیفنیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مارجن لائن ہے اور یہاں آپ سے یہ مارجن لائن ہے تو ان کے درمیان تھوڑی تھوڑی جگہ میں نے چھوڑی ہے تاکہ اس اگزیمینر کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ڈیفنیشن ہی ہے اس کے بعد نیکسٹ کوسچن بینڈویٹ اس کے بھی ڈیفنیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی تھوڑی جگہ چھوڑی ہے یہاں سے بھی چھوڑی درمیان میں کر کے لکھئے ہے اور یہاں پہ اس کا پہلی مردبہ نیم آیا ہے اس کو میں نے یہاں پہ ہائیلٹ کر دیا ہے اس کے بعد اگر کچھ پوائنٹس میں آپ لوگ کے کوسچن ہوتی ہیں ان کو کس طرح کیا جا سکتا ہے ان کو سب سے پہلے سائیڈ پہ بلٹس لگائی جاتی ہیں اور جتنی لائن میں لکھنا وہ آکے یہاں پہ بھی بولڈ کیا گیا ہے ورڈس کو یہاں پہ بھی بولڈ کیا گیا ہے اب اگر اس طرح کے پیپر میں اگر آپ لوگوں کی کوئی غلطی بھی نکل آتی ہے یہاں پہ ایک دو غلطی ہیں میں نے نوٹ کی ہیں اگر لیکن بچے کو یا مطلب اگر بچہ کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے تو جو اگزائمینر ہے وہ بلکل اس کو اگنور کر دے گا اس کو بلکل بھی کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوگا جب وہ ایک اس طرح کی بہترین پریزنٹیشن دیکھے گا تو دوبارہ ڈیفنیشن اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا اس کا ایکسپلینیشن کے پیراغراف اور یہاں پہ چھوٹی سی ڈائیگرام یہ میں نے کیونکہ اس پیپر میں ہر چیز وہ کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کمپیوٹر کے پیپر میں آپ کی ڈائیگرامز آئیں آپ کے پوائنٹس والے کوششن آئے آپ کے لونگ کوششنز آئیں آپ کے شوٹ کوششنز آئیں آپ کے ڈیفنیشنز ہیں وہ ہر چیز آپ لوگ نے اٹیمٹ کی سنا کرنی ہے اور ساری میں نے اسی ایک پیپر میں کور کر دیے کمپیوٹر کے اس کے بعد اگلی دیفنیشن پریٹ اپولوجی اس سے ہر ہے تو اس کے لیے میں نے اس کو یہاں سے ہیڈنگ کے نیجز سٹارٹ نہیں کیا اس کو میں نے ایک بولٹ لگا کے یہاں پہ میں نے اس کو کیا ہے اس کے بعد اگرے دیکھیں سارا یہ پوائنٹس ہی پوائنٹس ہیں یہاں پہ تو یہ ہم لوگ نے کر دیا اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ ہے میں یہ نہیں آپ لوگوں سے کہہ رہا کہ آپ ہر پوائنٹ میں ہر جگہ پہ آپ لوگ اس کو ہائلٹ کریں دیکھیں جہاں پہ جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ ہائلٹ کیا اور جہاں پہ نہیں تھی وہاں پہ بالکل ہائلٹ نہیں کیا اس کے بعد یہاں پہ چھوٹی سی اور ڈائیگرام آگئی اس کے بعد نیا آگے نئی ہیڈنگ آگئی اس کو بھی start point سے کیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں start میں اگر آپ لوگ کہیں گے کہ ہر start میں ہم لوگ نے ہائلٹ کرنا تو اس کی بھی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ سٹارٹ میں کہیں ضرورت نہیں تھی اس لیے بلکل بھی وہاں پہ ہائی لیٹ نہیں کیا گیا اس کے بعد نیا کوششن سٹارٹ ہوا وہ کوششن نمبر ٹو تھا ہے کوششن نمبر ٹری ہے اس کی پیاری سی درمیان میں کر کے ہیڈنگ دیئے تک کہ ایک زیمینر کو واضح ہو جائے کلیر ہو جائے کہ کس طرح ہم لوگوں نے نیا کوششن سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد نیو ہیڈنگ پھر اگلا کوششن سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ چھوٹی سی ایڈنگ پھر اس کو جو اس کا سٹینٹ فور تھا وہ لکھا یہاں پہ 어� Gefن کو کائم کون이트 کا یہاں پہ ہائی لیٹ کر دی اچھی طرح اس کے بعد یہاں پہ دوبارے crianças آگیا اس کے بعد پھر یہاں پہ یادرہ sets جو نیا ہائی ڈنگ ہے اس کے بعد پھر نئی ہائیڈنگ کے بات اس کا جو word definition میں آیا یا اس کے کوششن میں آیا وہ لکھ دیا اس کو ہوائی لیٹ کا دیا اس کے بعد نہیں اس میں دیکھیں آپ کی سکل کی عنہ ہے نے کوئی ہائیلیٹ کی ضرورت نہیں تھی تو یہاں پہ نہیں کیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ بلا وجہ کی آپ نے جگہ جگہ پائنٹس پہ آپ لوگ نے ہائیلیٹ نہیں کرنا بچوں کو ایک خاص یہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے一 interessante ایک بار کہہ دیا جائے ک ждзя یا آپ لوگوں نے زیادہ ہائیڈٹ کرنا ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں رہا ہم وہ کرنا ہے جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی ضرورت محسوس ہوگی وہاں پہ آپ لوگ ہائی لیٹ کر دیجئے گا اس کے بعد دوبارہ سے نیو کوششن سٹارٹ پورا ایک بورڈ کا جو پیپر ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے دکھا دیا ایک یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اب یہاں پہ خود آپ جرج بن سکتے ہیں خود آپ ہر چیز کر سکتے ہیں اب بات آگئی اگلے سیکشن نمبر ٹو کی جو ہے لونگ کوششنز کا تو لونگ کوششنز کو سٹارٹ ہی کافی اچھی کس طرح کیا گیا ہے دیکھیں کس طرح کتنی پیاری یہاں پہ ہینڈ ریٹنگ ہے کتنا پیارا یہاں پہ ہر چیز آپ لوگوں کو پروائیٹ کر دی گئے یہ دیکھیں جو چیزیں ہائی لیٹ کرنے والی تھے ان کو ہائی لیٹ کی ہے ہر جگہ سے ایڈوانٹیجز ہیڈنگ وغیرہ دیئے ہیں ہیڈنگ کو ڈی لائن کی ہے پھر دوبارہ سے اس طرح اور یہاں پہ دیکھیں جو مین امپورٹنٹ ورس تھے خاص طور پہ جو بھی ڈیجرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں پیپر میں ان کو تو ہائی لیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے جب پورا پیپر ہو گیا تو یہاں پہ ایک اینڈنگ لائن لگا دی تھوڑی بولڈ کر کے تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ یہ آخری لائن ہے تو پیپر یہ سارا میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے ایک بار دکھا دیتا ہوں تو آپ آوریویو خود کر لیں اب سارا بیشہ کا ویڈیو پاوس کر کے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں تو یہ کام میں صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کرتا ہوں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کرتا ہوں مجھے کیونکہ اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا اور ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈنس دینا لیکن پھر بھی جو چینل پہ اتنا سپورٹ جتنا میں کام کرتا ہوں جیتی میں محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ اتنا سپورٹ نہیں کرتے جتنا بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے بہت شکری ہے لیکن اس چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ جتنے اس ویڈیو پہ لائکس ہوں گے جتنے اس ویڈیوز کے شیئرز ہوں گے جتنے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا لوگوں نے اتنی جو میری موٹیویشن ہے وہ بڑھے گی اور میں آپ لوگوں کے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ اچھی بہترین اور کالیٹی کنٹنٹ آپ لوگوں کو لا کے دوں گا وہ چیزیں لا کے دوں گا جس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ اور آپ کا جو سارا کام ہے وہ بھی ہو جائے اور آپ کو ایک اچھا میٹیریل پروائیڈ ہو جائے تو اس کے لیے پلیس چینل کو ضرور آپ لوگ سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ شیئرز کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس کے بالے میں ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ اس سے میری موٹیویشن ہو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا فائدہ ہو تو ساری چیزیں انٹر کنیکٹیڈ ہیں اگر آپ لوگ کو یہ کمپیوٹر کی جو پریزنٹیشن ہے یہ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو بڑا سا لائک کر دیجئے گا ساتھ اپنے فرنز میں شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے گا نیچے ٹیٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آپ لوگوں کو نظر آر ہوگا اس کو جا کے کلک کر دیں اور کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹوپک کیسا لگا اور آج کی پریزنٹیشن کیسی لگی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اب میں ملتا ہوں آپ سے اگلی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کیلئے فیضان تنویز کو اجازت دیں اسلام علیکم